بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیٹ نمبر وغیرہ کوئی آپ اپنا بوگس بھی لکھ دیں تو کوئی اس کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا آپ کے پاس ریسیٹ جو ہے اوریجنل ہو تو کافی ہے تو جو نیا بیچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ اس مہنے کے اند تک اس کی ریجسٹریشن کا ٹائم ہوگا اور آج سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سینئر ایڈیٹر کے جو ابھی نیو بیچ اور یہ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس کی جو بز ہیں جو چار سو ساتھ ہیں سینئر ایڈیٹر کے اس کے علاوہ سی ایس ایس ٹنٹی ٹو کے لیے بھی جو آپ جوئن کر سکتے ہیں نیا سیشن اور ابھی جیسا کہ ہم نے لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ابھی دو تین سیشن ایسے ہوں گے جن کو پورے سال کی ممبرشپ مل جائے گی تو فی مطلب ون ٹائم آپ نے وہی پے کرنی ہے جو آپ آخری تین چار مینوں میں پے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم فل مل جاتا ہے اب آہستہ آہستہ سی لیکچرز جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو کور کرتے رہتے ہیں تو آپ کی تیاری سال کے اند تک اچھی ہو جاتی ہے تو بہترین ہے کمپلچری اور اپشنال سبجیکٹ اپشنال کمپلیٹ تو نہیں ہم آفر کر رہے ہیں لیکن جس کی سٹائم پانچے سٹوڈنٹ ہو جائے گی تو اس کے ہم وہ اپشنال بھی اویلیبل کر دیں گے کورس تو اس کے علاوہ کسٹم انسپیکٹر کی جو سکریننگ ٹیسٹ ہے یا جو پہلے ہوئے تھا ان کے انٹرویو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ایلیویشن اپریزنگ آفیسر اس کی بھی ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کے لیے بھی نیابائی سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ نیشنال سیونگ آفیسر کے ایگزائم اپریل میں آنے والے ہیں ان کے جو ہے وہ بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں نیابائی سٹارٹ ہو رہا ہے تو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ جتنے بھی ہے اس کے علاوہ пойдر کامرس فائٹل پبلک سرویس کمیشن کے بھی نئی جابز آئی ہیں اور اس کے علاوہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے بھی آنے والے اگزائم ہیں اس میں بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایف پی ایسٹ کا انٹرویو سینئر اڈیٹر اور اس کے لیے باقی جتنی جو ایف پی ایسٹ کی جابز ہیں اس کے انٹرویو کے نئے سیشن بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ایس پی ایسٹ میں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی کافی ساری جابز آئی تھی ان کے لیے بھی نیا بیت سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے جب سیشن جوائن کرتے ہیں تو اس کی کچھ خوبیاں ہیں جو میں آپ کو پیفر کروں گا کہ یہ بہترین ہے فی میل کے لیے جو فینینشلی ویک سٹونینٹس ہیں ان کے لیے کہ ایک تو آپ آن لائن کسی بھی ٹائم لیکچر لے سکتے ہیں پھر آپ سے لیے بس آرام سے ایزلی اپنے ٹائم میں کنمینیٹلی کور کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں تین گھنٹے پڑھیں ایک دن میں نہ پڑھ سکیں تو اگلے دن چھ گھنٹے پڑھنا جاتے تو پڑھ سکتے ہیں آپ کے پر کنٹینٹس آفیلیبل ہوتے ہیں ٹائم کے فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے کوئی ریجی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اسی ٹائم ہوں گے تو آپ کا لیکچر آپ لے سکیں گے آدھر وائی مس ہو جائے گا تو مس ہونے کے چانس نہیں ہے لو فی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیچنگ فکیلٹی ہے وہ آلریڈی ایف پی ایسی کے تھوڑھ جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوئے ہیں وہ کافی تجربہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس سے ڈیریکٹلی جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ چیزیں آپ کو وہ کنمیل کر رہتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو بیچ مختلف اوپن ہو رہے ہیں اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں آورڈ اکیڈمی کے اونلین پلیٹ فارم سے آپ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ورس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے ویب سائٹ کو بھی وزر کر سکتے ہیں www.howardacademy.com all the best